موسیقی ایک کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے اور ہر ایک کے ڈیٹے کو آج پبلی کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کس وقت پبلی کیا جائے گا اور کیا ہیکر واقعتاً ہی اپنے اس اعلان پر عمل درامت کرے گا اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ہیکر کی طرح سے جس دعوے کا اعلان کیا گیا ہے وہ وفاقی کا بینہ کے اجلاس سے پہلے اس پر عمل درامت کرے گا یا وفاقی کا بینہ کے اجلاس کے بعد عمل درامت کرے گا کیونکہ آج وفاقی کا بینہ کے اجلاس میں بھی وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی اور آرڈیو لیکس کے معاملے کو ایجنڈے کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ تمام تفصیلات جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر تیہ کی گئی تھیں اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی اور رانہ سناولہ صاحب نے آج وفاقی کابینہ کو اس سارے معاملے کے اوپر بریفنگ دینی ہے امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ کا دینا اور ہو سکتا ہے اگر ہیکر نے اپنے دعوے کا جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے اگر اس کو عملی جمعہ پہنا دیا تو پھر آج کے دن بہت ہی زیادہ تہل کا خیز ثابت ہو سکتا ہے دھما کا خیز ثابت ہو سکتا ہے زلزلے آ سکتے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوگا کب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے جو آڈیو لیکس کے حوالے سے ہے اور کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے جا کر ایک ایم این اے کے ساتھ جوڑا ہے اس کے کتانے بنے جا کے اس کی طرف جوڑے ہیں اور کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ یہ جو ایم این اے ہے اس کا تعلق ایک جماعت سے ہے وہ جماعت کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے خیبر پختونخواہ کے اس ایم این اے کا تعلق ایک وفاقی وزیر سے رہا ہے جو سابق دور کے اندر وفاقی وزیر تھا اور اس وفاقی وزیر کا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت گھرا تعلق رہا ہے اس قسم کے کچھ کنیکشنز مل رہے ہیں اس ساری صورتحال پر بہت امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ذرا گفتگو کے اندر تھوڑا سا سیاسی تڑکہ لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ سیاسی معاملات بھی اس وقت جسے پنجابی میں کہتا ہے نا پخ گئے ہیں سیاسی صورتحال پخ گئی ہے گیم پخ گئی ہے گیم پخ گئی ہے مدلہ یہ ہے کہ گیم گرب ہو گئی ہے صورتحال ذرا بہت زیادہ دھماکہ خیز اور تہلکہ خیز ہونے جا رہی ہے اور اسی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس بھی ہو رہی ہیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے دو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس آئی ہیں اور دونوں امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس آئی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلی اناؤنسمنٹ یہ آئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے جو ریلیف ہیں اس کے لیے وقلہ کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ جناب آپ اس کے لیے درخواست کی تیاری کریں اور نواز شریف صاحب کو یہ رہداری زمانت اور عدالت سے اس طرح کی کوئی یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ وطن واپسی کے اوپر ان کو کسی بھی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اور مریم نواز صاحبہ کے جو کیس کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ان کے لیے بہت زیادہ معبن ثابت ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے بھکلہ ہیں وہ یہ قانونی دستویزات کب تک تیار کرتے ہیں اور کب تک نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو گو ہیڈ ملتا ہے عدالت کی طرف جانے کے لیے دوسرا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ہے اور مسلم لیگ نون نے بازابطہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی آمد کی ایک اشارہ ہوگا اور وہ اشارہ جس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں وہ حکومت پنجاب یعنی پرویز حکومت کا خاتمہ ہوگا مسلم لیگ نون کی طرح سے بازابطہ طور پر یہ انناؤنسمنٹ کی گئی ہے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے پہلے پرویز علی صاحب کو گھر جانا پڑے گا اور یہاں پر ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کے عودے کی ذمہ داریاں سبھالیں گے اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو کاروائی ڈالنے کی مکمل طور پر تیاری کر لی گئی ہے اور اس کے لیے کچھ ایک پلان ہے جس کی نواز شریف صاحب نے منظوری دے دی ہے اور اس پلان کو ٹائم آنے پر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے دو ور کیبلز پلان ہیں جس کے اوپر کام جاری ہے پہلا پلان یہ ہے جناب کہ مسلم علی کاف کے بارے میں چودوی شجاعت حسین صاحب کچھ کاروائی کرے اور وہ جو تمام عراقین اسمبلی ہیں جو ان سے نراز ہو چکے ہوئے ہیں جو پرویز رائی صاحب کے کیمپ میں چلے گئے ہیں ان کی واپسی کے عمل کا آغاز کیا جائے اور وہ کافلی کے کیمپ میں واپس آ جائے اور ان کی تعداد جو ہے وہ کم از کم دس میں سے چھے عراقین واپس آئے ہیں چودوی شجاعت حسین صاحب کے کیمپ میں اور چودوی شجاعت حسین صاحب کی ہدایت کے اوپر وہاں پر ایک نئی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ فارم کی جائے اس کا ایک نیا پارلیمنٹری لیڈر بنایا جائے اور وہ چھے عراقین جو ہیں وہ تحریک اعتماد یا تحریک ادم اعتماد کی صورت میں چودوی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ نہ کھڑے ہوں اس صورت میں چودوی پرویز علیہ صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ چودوی پرویز علیہ صاحب کی حکومت اس وقت صرف دو تین ووٹوں کی اکثریت کے اوپر کھڑی ہے اگر یہ چھے عراقین ادھر سے ادھر ہو جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی تھی ماضی میں کہ جناب کاف لیگ سے عراقین اسمبلی نے تاریخ بشیر چیما کے ذریعے دوبارہ رابطہ کیا ہے چودوی شجاعت حسین صاحب کے ساتھ اور بہت جلد وہ بازابطہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیں گے اور پھر اس کے بعد پرویز علیہ صاحب نہ صرف متحرک ہوئے تھے بلکہ انہوں نے فرمائشی ایک فوٹو سیشن کروایا بھی تھا اور وہ فوٹو سیشن ٹی وی کے اوپر انہوں نے اس کو نشر بھی کروایا تھا جہاں پر وہ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ انہوں نے تصویریں اتروائی تھی ویڈیو بنوائی تھی اور وہ چلوائی گئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ کاف لیگ کے اندر کسی طرح کی کوئی فوٹ نہیں ہے اور کاف لیگ ان کے ساتھ مکمل طور پر انٹیکٹ کھڑی ہے دوسری صورت ہے جس کے لیے جو ایک اور پلان بنایا گیا ہے اس کے مطابق کچھ عراقین اسمبلی ایسے ہوں گے جو غیر حاضر ہوں گے اور اس بارے میں کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ تقریباً مزید کوئی بارہ سے سولہ عراقین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اس زمن میں ان دونوں پلانز کو صرف اور صرف اسی صورت میں ایگزیکیوٹ کیا جائے گا جس کے لیے تیاریاں کی جاری تھی گورنر ہاؤس میں جہاں پر میں نے آپ کو یاد آپ کو بتایا تھا کہ پورا سرار سرگرمیاں جاری ہیں وہ پورا سرار سرگرمیاں اسی وجہ سے تھی کہ جیسے ہی ہدایت ملے گی جیسے ہی گو ہیڈ ملے گا چاہے کافلی کی طرف سے گو ہیڈ ملے یعنی چودی شجاعت حسین صاحب کی طرف سے گو ہیڈ ملے چاہے موجودہ جو یہاں پر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے گو ہیڈ ملے جیسے ہی وہ گو ہیڈ ملے گا گورنر بلیگو رحمان صاحب جو ہے پرویز علی صاحب کو یہ اشارہ کریں گے کہ جناب حکم جاری کر دیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ نہ لیں اعتماد کا ووٹ لیں اور اس میں دلچسپ ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ چودی پرویز علی صاحب ایسی کسی صورتحال کو آوائیڈ کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس چلائی چلے جا رہے ہیں چلائی چلے جا رہے ہیں ایک مہینہ ہو گیا مسلسل پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وہ موخر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے نہ کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے نہ کوئی کاروائی کی جاری ہے اجلاس شروع ہوتا ہے کورم کی انشاندی ہی ہوتی ہے اجلاس ختم ہو جاتا ہے اور مفت کے اندر عرقین اسمبلی کا ٹی اے ڈی اے جاری ہے اور وہ ٹی اے ڈی اے وہ مسلسل لیے جارے ہیں اسمبلی کو اس وجہ سے نہیں کیا جارہا ہے کہ جنب اسمبلی سیشن اگر ہوگا تو گورنر صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لے کے لیے حکم نامہ جاری نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کے لیے غیر معمولی اجلاس طلب کیا جائے گا اسمگیتے ہیں ایکسٹر آرڈینری سیشن آف پرونچل اسمبلی وہ اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے یہ اجلاس موجودہ جو رمع اجلاس ہے اس کا ختم ہونا ضروری ہے جب تک وہ اجلاس ختم نہیں ہوگا گورنر صاحب کسی نئے اجلاس اور کسی نئے غیر معمولی اجلاس کو بلا نہیں سکتے جب تک وہ اجلاس بلا نہیں سکتے تب تک یہ اجلاس جاری رہے گا لہٰذا یہ اجلاس جاری ہے اندھا دھند جاری ہے قطع نظر اس بات کے اب خاجہ آصف صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر لیڈر ہے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ نواز شریف جلد واپس آئیں گے مگر انہیں احتیاط کی ضرورت ہے اور ساتھ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے قبل پنجاب میں تبدیلی ضروری ہے یعنی یہ وہ اعلان ہے جو خاجہ آصف صاحب کی طرف سے کر دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا اگر کوئی انڈیگیٹر ہوگا جو اشارہ دے گا وہ یہی ہوگا کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آگئی ہے پنجاب کے اندر پرویز علی صاحب گھر چلے گئے ہیں ملک احمد خان صاحب ان کی جگہ پر آگئے ہیں ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد جو وخلا ہیں وہ متحرق ہوں گے اور متحرق ہونے کے بعد وہ احتساب عدالت کے اندر یا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر راداری زمانت کی ایک اپلیکیشن دائر کریں گے جس کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ جنب نواز شریف صاحب اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں لہٰذا ان کو راداری زمانت دی جائے اور جب تک وہ عدالت کے روبرو اپنے آپ کو سننڈر نہ کریں اس وقت تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور عدالت کی طرف سے یقینی طور پر ان کو راداری زمانت مل جائے گی اور جیسے ہی ان کو راداری زمانت ملے گی نواز شریف صاحب لینڈ کر جائیں گے پاکستان اور اس کے بعد وہ اپنا آرام سکون سے اگلی کاروائی جاری ہوگی کیونکہ پھر اس کے بعد ان کے ہی جو اپیل ہے سزا کے خلاف الازیزیہ اور ایون فیلڈ میں وہ وہاں پر پیش ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا یہ تو پلٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں لیکن اس پلٹیکل ڈیویلپمنٹس کے ساتھ جو امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہے فیڈرل کیابنٹ کا اجلاس فیڈرل کیابنٹ کے اجلاس کے لیے جو ایجنڈہ جاری کیا گیا ہے اس کے در ایک تو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جو فیصلے ہیں جو آج ہونے جا رہا ہے ساگڈار صاحب کی سربرائی میں اس کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پرائم منسٹر آفسس سے آڈیو لیکس کی گئی ہیں اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا رانا سنا اللہ صاحب اس کے اوپر ان کو دیں گے بریفنگ دوسری جانب ہیکر کی طرف سے جو اس کا اکاؤنٹ ہے جسے اس نے تو لکھا ہوئے انڈی شیل لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہے انڈی شیل نہیں ہے یہ ہے انڈی ہیل یہ جو مخفف ہے وہ ڈی جو ہے وہ دی کے زمرے میں آرہا ہے لہذا وہ انڈی شیل نہیں ہے وہ انڈی ہیل ہے لہذا یہ جو انڈی ہیل نامی اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اس اکاؤنٹ کے علان کے مطابق یہ اکاؤنٹ کل آڈیو لیکس کرنے کے بعد ختم کر دیا جائے گا ساری آج آڈیو لیکس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو دھماکیں ہیں اس کے عمل کا آغاز ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیکر واقعی اپنے اعلان کے مطابق جو اس نے کہا تھا کہ جناب میں تحلقہ مچاؤں گا وہ تحلقہ مچاتا ہے یا نہیں مچاتا دوسری بات یہ ہے کہ ہیکر یہ اگر اپنا جو اعلان ہے اس کو عملی جامعہ پہناتا ہے تو یہ یقینی طور پر اس سمت کی طرف اشارہ ہوگا کہ ایک نیا خطرناک کھیل جو ہے وہ شروع ہونے لگا کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جس کے بارے میں میں کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا تھا کہ جناب یہ جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کا پلٹیکل فائدہ تو ہو سکتا ہے کسی کو ہو یا پلٹیکل نقصان ہو سکتا ہے کسی کو ہو لیکن اگر ہم ان دی ہول اس کا جائزہ لے تو یقینی طور پر پاکستان کے مفاد اس سے بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا کیونکہ اس کے اندر بقول اس کے کہ جناب چیف آف آمیس سٹاف کی بھی گفتگو ہے بقول اس کے کہ مسٹر تھرٹین اور مسٹر ٹویلیف کے بارے میں بھی اس کے پاس کوئی گفتگو ہے جو وہ لی کرے گا اسی طرح کیسے مفتا اسماعیل صاحب کے حوالے سے ہے شاید خاکان عباسی صاحب کے حوالے سے ہے یہ اس نے خود اپنے اس تھرڈ کے اندر اس بات کا اشارہ دیا کہ جناب یہ والی چیزیں میرے پاس موجود ہیں میرے بیک کے اندر بڑا سمان ہے بڑی شرلیاں پٹاکیں ہیں جو میں نے چلانے ہیں اب دیکھنے یہ ہے کہ وہ اس پر عمل درامت کیسے کرتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں جو سیاسی محول ہے وہ بھی گرم ہوگا اور یہ خطرناک کھیل ہے جس کا آغاز ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوال یقینی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں اس کھیل کے پیچھے ہے کون کون ہے جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا تھا کون ہے جس نے پرائم منسٹر آفس کے اندر یہ والا حساس ایکوپمنٹ لگایا تھا کیونکہ ایک تھریڈ اس کی طرف سے بھی جاری کیا گیا ہے لیکن کچھ انفرمیشن اس سے کچھ ترسی مختلف بھی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دورک میں جب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ جناب مجھے جولائی میں ہی پتا چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہونے جاری ہے مجھے دیش نکالا ملنے والا ہے لہٰذا میں زینی طور پر تیار تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی گیم چلنے والی ہے تو انہوں نے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ایکانومی میں برودی سرنگیں لگائیں تھیں اسی طریقے سے یہ ایک الزام آئید کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب پر کہ انہی کی ہدایت کے اوپر پرائم منسٹر آفیس کے اندر یہ کچھ بگنگ ڈیوائسز بھی لگائی گئی تھی اور خاص طور پر ان مقامات پر لگائی گئی تھی جہاں پر عموماً وزیراعظم بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں پھر جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق کہ ایک وزیر صاحب ہیں اور وہ اس وقت رکن اسمبلی بھی ہے اسطیقہ چونکہ ابھی تک منظور نہیں ہوئے تو ان کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی جانے جاتے ہیں اور آپ کو ایک ویڈیو یاد ہوگی جس کہتا ہے تو جب وہ پمس گئے تھے عمران خان صاحب شہباز گل صاحب کی آیادت کے لیے تو ایک ایسی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی تو اشارہ اسی سمت میں جا رہا ہے کہ اس رکن اسمبلی نے جو موجودہ رکن اسمبلی ہے سابق وزیر ہے اس نے عمران خان صاحب کے ایما کے اوپر یہ سارا کچھ کیا تھا اور یکے میں موجود ایک نوجوان ہے جو ایک کمپنی کے اندر کام کرتا ہے جس کا کام بنیادی طور پر یہ سارے چیزیں کو دیکھنا بھالنا ہے اور اس کی طرف یہ اشارہ گیا ہے کہ جناب اس کی مدد سے یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ پاکستان میں لگائی گئی ہیں اور یہاں سے جو ریکارٹنگز ہوئی ہیں وہ وہاں پر وہ بندہ موجود ہے جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ ہی ان چیزوں کو ریلیز کر رہا ہے اس قسم کی کوئی جو ہے نا کوئی تحقیقات کے اندر کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں یا کچھ اس قسم کے معاملات سامنے آئی ہیں اور ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بندے کے پاس جو یوکے میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی شہری نہیں ہے اور اس کے پاس کچھ دو سو دس کی قریب آڈیوز ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اس قسم کا سمان موجود ہے اور یہ ایک خطرناک قسم کا کھیل ہے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کھیل سے باہر رہنا یا اس کھیل کو روکنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے میری نظر میں دیکھیں اگر یہ تمام چیزیں ایز ایٹس چلتی ہیں جس طریقے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ دو اکاؤنٹس اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں ایک انڈی ہیل ہے ایک انڈی بیل ہے یعنی انڈی شل اور انڈی بیل دو اکاؤنٹس اس وقت چل رہے ہیں انڈی بیل کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں جو ہے ذلفی بخاری کے جو خوشگوار لمحات تھے اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا عبد مرشد پھر کچھ انٹیمیٹ قسم کی تھی جو ہے ویڈیوز جس میں جو غیر اخلاقی ویڈیوز تھی تبدیلی سرکار کے وزراء کی طرف سے اس طرح کو اس نے کوئی پانچ بتائی تھے کہ جناب یہ پانچ چیزیں ہیں میرے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اکاؤنٹس الگ الگ چل رہے ہیں ایک انڈی ہیل ہے ایک انڈی بیل ہے اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں کون کس کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے کیونکہ اگر ایک طرح سے چیز آئے گی تو پھر دوسری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی چیز آئے گی سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف ویوز لینٹس ہیں جو دو مختلف ویوز لینٹس کے اوپر یہ گیم چل رہی ہے اور آج کے دن کا چونکہ اعلان کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ پہلی دھماکہ کس کی طرف سے آتا ہے انڈی شیل کی طرف سے آتا ہے یا انڈی ہیل کی طرف سے آتا ہے یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ جناب ہیکر نے بلف کیا تھا یا حقیقت میں اس کے پاس یہ مواد موجود تھا جو اس نے جاری کیا ہے یعنی کہ اب یہ اس کا فیصلہ یقینی طور پر آج کے دن میں ہی ہونا تہہ اپنی ریگر ضروری اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ